السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم چیز ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور بہت خاص بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور اس کی طرف آپ کا ہم دھیان دلانے جا رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کو پہلے پہچانی ہے آپ نے دیکھ لیا یہ کتاب ہے اور کون کتاب ہے قرآن ہے جس قرآن ہے بڑی بڑکت والی کتاب ہے اس کو جتنا زیادہ پڑھا جائے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سواب عطا فرماتا ہے تو جب تک کہ یہ کتاب نہیں رہتی ہے ہمارے گھروں میں خوب پڑھا جاتا ہے اس کتاب کو خوب پڑھتے ہیں صبح شام خوب پڑھتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ کتاب پرانی ہوتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں اٹھا کے مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں اور پھر مسجد میں جا کے اس کی حالت کس طریقے سے ہوتی ہے یہ آپ اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اس کو جانتے ہیں یہ کیا جزدان ہے جس کو گلاف آپ بولتے ہیں اس کی حالت دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہے یہ ورک ہے پران شریف کے یہ دیکھئے کس طریقے سے اس کے ورک ہو چکے ہیں اور یہ بہت سارا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے بہت سارا یہاں پہ پرانا قرآن شریف ہے پرانی کتاب سب قرآن شریف کی شکل میں موجود ہے بہت ساری کتاب ہے یہاں پہ اور بھی ایک جگہ وہاں پہ ہیں اس جگہ میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھ کے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہوا کیا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ قرآن شریف ہے یہ یہاں پہ کس طریقے سے لے جا کے لوگ مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کی حالت کس طریقے سے ہوتی ہے یہ دیکھئے ورک قرآن شریف کا یہ ورک کس طریقے سے ہے جب مسجدوں میں صفائی ہوتی ہے کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے اور پھر صفائی ہوتی ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ قرآن شریف کے ورک جو ہے پرانے جو ہے دھہو دھوٹھے ٹوٹ کے بکھڑتے ہیں دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے تو اس میں گلتی کس کی ہے یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی گلتی ہے جو اپنے گھر سے پرانے قرآن شریف کو جو نئے قرآن شریف مسجد میں رکھے ہوئے ہیں اسے تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے اسے تو کوئی پڑھتا نہیں ہے تو یہ پرانا قرآن شریف کیوں لوگ لے جا کے پڑھیں گے یہ سمجھنے والی بات ہے آپ مسجد میں لاکہ رکھتے کیوں ہیں مسجد میں لاکہ رکھتے کیوں ہیں جب مسجد میں اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے تو لاکر رکھتے کیوں ہیں سب سے بڑا سوال ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بس ایسی سیفٹی کے لیے حفاظت کے لیے ہم لے آگر رکھ دیتے ہیں کہ وہاں حفاظت میں یہ کتاب رہے گی بھائی حفاظت ہو رہی یہاں مسجد میں کون ہے حفاظت کرنے والا مسجد میں کون ہے حفاظت کرنے والا اس کی آپ کو معلوم ہے جب اس میں اس کی صفائی کا کام ہوتا ہے تو یہ سب ورک کہاں جاتے ہیں کس طریقے سے ادھر ادھر بکھڑا پڑا رہتا ہے بچے صفائی کرتے ہیں مسجد میں تو ادھر ادھر کہاں کہاں جاتا ہے بہت دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے تو یہ گلتی ہے اور یہ آپ کے بہت بڑی غلط فہم یہ ہے کہ قرآن شیف جب پرانا ہو رہا ہے تو اس کو ہم لے جا کے مسجد میں رکھ دے رہے ہیں ایسا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے بارے میں ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ قرآن شیف ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریے جہاں پہ لوگوں کا آبا گمن نہ ہو یعنی وہ راستہ نہ ہو لوگ اس طرف سے آنا جانا نہیں کرتا ہو بلکل ایک سائیڈ میں وہاں پہ چھوٹا سا گڑھا کھونی ہے اور اس کے بعد اس گڑھے میں یا قبر کہہ لیجئے گڑھا کہہ لیجئے جو بھی کہیے وہ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ خود کے اس ایسی قرآن شیف کو جو پڑھنے لائق نہیں ہے جس کو پڑھنے پلٹنے سے پھٹ جائے کرتے ہیں بلکل اس طریقے قرآن شیف کو کیا کرنی چاہیے دفن کر دینی چاہیے دفن کر دینی چاہیے مسجد میں اس طریقے سے علاقے نہیں رکھنی چاہیے یہاں آپ اس کی حفایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی بیادبی کر رہے ہیں تو اس لیے میں آپ تمامی حضا سے اجارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے محلے کے مسجدوں سے یہ پرانے قرآن شیف کو اٹھائیے اور لے جا کر قبیستان میں ایک سائٹ میں جا کے دفن کر دیجئے انشاءاللہ تعالی وہاں جو ہے وہ ٹھیک رہے گا بیادبی وہاں نہیں ہوگی ایسے مسجد میں لے جا کے رکھ دیجئے گا تو ظاہر سی بات ہے ہوا گس کے چلے گی نکلیں گے ادھر ادھر چلے جائیں گے صفائی ہوگی ادھر ادھر لوگ کر دیں گے تو بیادبی ہوگی آپ کو گناہ ہوگا آپ نے سواب کے لیے رکھا ہے اور الٹا گناہ ہو جائے گا اس لیے گجارش ہے تو نئے قرآن شریف دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لگن آج کے وقت میں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ مسجد میں بیٹھتا ہے کہ دکھا لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں بس آپ سے گجارش ہے کہ مسجدوں میں پرانے قرآن شریف کو نہ رکھا کرئے بلکہ قبستان میں جا کے دفن کر دیجئے اسلام علیکم خدا حافظ